وَجَعَلَ مِن دُونِ لَالِكَ فَتَعًا قَرِيبًا قَالِ النَّبِيَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَلْحَاجُّ وَلَنَّهُ وَحَذَ اللَّهُ نِنْدَرُوا عَجَعَبَهُمْ وَإِسْتَقْرُوا غَبَرًا صدق اللہ العلی العظيم وَصَبَ الْعَصُولُ وَالْنَّبِيُّ الْقَيِّمِ وَلَهَنُ وَلَا لَا لَكَ لَمِنِ الشَّاكِدِينَ وَمِنَ الشَّاكِدِينَ وَالْعَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ بِعَدْلَانِ إِسْلَامُ سیدنا عثمان وَلْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَانَ 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 اپنے بیٹے سے فرمایا تھا فَلَمَّا فَلَمَعَسْتَعِ قَالَ يَا مُنِئِ يَا اِنِّي يَا وَا فِلْمَنَا مِنْنِ حَزْبَحْتَعِ بَنظر کے ہی فتوا انہوں نے کہا کہ بیٹا میں ایک خان دیکھا ہے کہ بند میں خامزی بھی کر رہا اب اس کی تعدیر تب صحیح ہوگی جب تم اس کا حصہ ملو گی اب تم کیا کہتے ہیں قَالَ يَا عَبَدِ فَعَلْمَاتُ عُرْمَنِ بیٹا بھی